السلام علیکم فرینڈز اللہ سٹوڈینٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس آف خیبر پختنخواہ آج ہم پڑھیں گے کہ خیبر پختنخواہ کے جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں آٹھ تعلیمی بورڈز جو ہیں ان میں میتھمیٹکس کے پیپر کو کس طرح تیار کیا جائے تاکہ آپ اچھے مارکس لے سکیں اور فیل ہونے سے بچ سکیں اس ویڈیو کو بنانے کا سپیشل مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں میتھمیٹکس کنسیڈرڈ is too difficult میتھمیٹکس کو انتہائی مشکل تصور کیا جاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ میتھمیٹس کا پیپر کس طرح تیار کریں ابھی چونکہ اسی مند سے ایکزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ ان دنوں میں اس پیپر کو کیسے تیار کریں تاکہ آپ اچھے نمبر بھی لے سکیں اور اگر آپ کم از کم پاس ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم پاس ہو سکیں اور فیل ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اب ہم دیکھتے ہیں میں یہاں پر اس ویڈیو کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گا فرسٹ پارٹ میں میں ڈسکس کروں گا کلاس نائت کلاس نائت کے ماتھمیٹس کے پیپر کو کیسے سالف کریں بیکاز میں ماتھمیٹس کا ٹیچر ہوں اس لئے میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا جو میرے ایکسپیریس میں آتی رہی ہیں آپ کے وہ آپ کو بتاؤں گا تو ہم پہلے کلاس نائت کے ماتھمیٹس کا پیپر دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے سالف کرنا ہے پہلے ہم اس کی ڈیوین دیکھیں گے کیا کیسے ایکشن ہے کیسے کتنے نمبر ہیں ٹوٹل کتنے پاسنگ مارس نے کیا کچھ ہے فرسٹ افال آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے جو ٹوٹل مارس ہوتے ہیں ماتھمیٹس کے کلاس نائت کے وہ سیونٹی فائف مارس ہیں اب پاسنگ مارس کتنے ہیں وہ ٹونٹی فائف ہیں مین آپ نے سیونٹی فائف میں سے اٹ لیسٹ کم از کم ٹونٹی فائف مارس آپ نے لینے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پیپر کی گریڈنگ کیسی ہے آپ کے پیپر کی گریڈنگ کیسی ہے یہاں پر آپ کے پیپر میں بھی تین سیکشنز ہوتے ہیں سامنے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیکشن ا سیکشن بی اور سیکشن سی اب کیا ہوتا ہے سیکشن اے کے فیفٹین مارکس سیکشن بی کے تھرٹی سکس مارکس اور سیکشن سی کے ٹونٹی فور مارکس ہوتے ہیں اب اب فردر گریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو سیکشن بی کے اندر آپ کو ٹوٹل ٹویلو کوسٹن دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے نو کوسٹنز ایٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہاں پر ایک کوسٹن کے فور مارکس ہیں فور مارکس کا ایک کوسٹن ہوتا ہے یہ بات تو اس طرح ہوگی اب ادھر آ جاتے ہیں سیکشن سی پہ چلے آتے ہیں سیکشن سی کے ٹوٹل مارکس ہیں ٹونٹی فور اور آپ کو جو ٹوٹل کوسٹنز ملتے ہیں وہ فائیو کوسٹنز ملتے ہیں اور ان میں سے آپ نے اٹیمٹ جو کرنے ہوتے ہیں وہ تھری کوسٹن کرنے ہوتے ہیں یہ تو میں نے جنرل آپ کو اوورویو دے دیا گریڈنگ کا کہ سیکشن اے بی سی کیسے بنے ہوئے ہیں اب ہم نے جانا ہے کہ آپ نے مارکس کیسے لینی ہے آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے فرسٹ افال پلاننگ میں جو آپ کو سب سے پہلے پیپر میں چیز ملتی ہے وہ آپ کو ملتے ہیں ایم سی کیوز یہ جو آپ کو فیفٹین مارس کے آپ کو ملیں گے ایم سی کیوز اوبجیکٹیوز جسے ہم بولتے ہیں فیفٹین مارس کے آپ کے اوبجیکٹیوز ہیں آپ نے ان کو کیسے تیار کرنا ہے آپ نے ان کو تیار اس طرح کرنا ہے اپنی بک کے ہر چپٹر کے اینڈ پر جتنے بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان سب کو آپ حفظ کر لیں اچھی طرح سمجھ لیں ان کو یاد کر لیں سمجھ لیں ٹک کر لیں پھر آپ کیا کریں پھر بک کو بھی ڈیپلی ریڈ کریں جو امپورٹن چیزیں آتی ہیں ان کو کیا کریں ہائیلائٹ کریں انڈرلائن کریں تو تب بھی آپ کو وہاں سے یاد ہو جائے گا تو آپ اس طرح جب تیاری کریں گے تو سارے کنسیپ سارے فرمولاز مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ اس میں سے فل مارس آپ لے سکتے ہیں چلتے ہیں سیکشن بی کے اوپر سیکشن بی جو ہوتا ہے اس میں جو کوئسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ کی نومیری کے اتھیرمز کو چھوڑ کر اور دو چیپٹر ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ کر سارے چیپٹر ہوتے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر ایڈ تک آپ کے سارے کوئسٹنز ان میں سے بنتے ہیں چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر ایڈ تک آپ کے کیا بنتے ہیں سب کوئسٹنز سے اس سے بنتے ہیں اب چیپٹر ون جیسے نائن کلاس میں میٹرسز ہے چیپٹر تھرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس لاغز والا چیپٹر ہے اس طرح فرمولاز والی چیپٹر فور فائیو سیک سیون اور ایڈ تک تو ان میں سے آپ کے بنتے ہیں آپ کے یہ سارے ٹویلیف کوئسٹن ان میں سے بنتے ہیں اب آپ کو ایک بڑی امپورٹن بات بتاؤں یہاں پر یہ بات تو آپ نے بلکل آپ نے اس پر منوار اس پر عمل کرنا ہوگا کہ موسٹلی جو اگزیمینر کوسٹنز دیتے ہیں ایک بات تو مائن میں رکھے گا کہ آپ نے اگزیمپلز نہیں چھوڑنی اگزیمپلز جتنی بھی کریں گے آپ نے ساری اٹیمٹ کرنی ہے اور ہر چیپٹر کی مسیلینیس ایکسائز سے پہلے جو ایکسائز ہوتی ہے آپ نے اس کو لازمی اٹیمٹ کرنا ہے جب آپ اس طرح پلاننگ کے مطابق کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ سیکشن بی کو اچھی طرح تیار کر سکے گے سیکشن بی کو تیار کرتے ہوئے آپ ایک اور بھی اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ چیپٹر ون سے لے کر ایٹ تک ہے جو ایٹ چیپٹرین میں سے آپ جو ہے نا جو چیپٹر آپ کو بہت بشکل لگتے ہیں تو آپ ایک یا دو چیپٹرز چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے ٹویل میں سے نائن کوئسن کرنا ہے تھری کوئسن آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ کو اس ٹائم کم ہے تو آپ دو چیپٹر کم از کم چھوڑ دیں اس لیے آپ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا بڑھتے ہیں سیکشن سی کی طرف بڑھتے ہیں سیکشن سی میں کیا ہوتا ہے سیکشن سی کی پلاننگ اس طرح ہوتی ہے یہاں پر کہ آپ کو ٹوٹل فائیو کسن گیون ہوتے ہیں اب ہوتا اس طرح ہے ان فائیو کسن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دو کسن ایک کسن آتا ہے آپ کے پاس ڈسٹن فارمولا والا جو چیپٹر ہے چیپٹر نائن اس میں سے ایک کسن آتا ہے اسی طرح ایک کسن آتا ہے پریکٹیکل جیومیٹری میں سے ٹو کسن ہوگے اور اسی طرح آپ کے پاس تھری کسن جو ہیں وہ تھرمز ہوتے ہیں یہ آپ کس کیا ہوتے ہیں تھرمز ہوتے ہیں اب آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے اگر اگر آپ کو تھرم بہت جلد یاد ہوتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ چیپٹر نائن اور چیپٹر چیپٹر نائن اور پریکٹیکل جیومیٹری کو تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں آپ تھرم ہی کر لیں تھرم تیاری کر لیں بس آپ کم از کم کم از کم ٹونٹی فیفٹین ٹو ٹونٹی تھرم تیار کر لیں تو آپ جو ہے بڑی آرام سے آپ یہ تین کوئسن اٹیمٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تھرم اٹیمٹ نہیں کر سکتے آپ کو مشکل لگتے ہیں لیندھی لگتے ہیں then آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو میں ایک ٹرک بتاتا ہوں وہ ٹرک کیا ہے آپ چیپٹر نائن کو تیار کر لیں چیپٹر نائن کی صرف ٹو ایکسسائز آگ پاس ٹو سائزز پریکٹیکل جیومیٹری کی ہیں ٹوٹل بنتی ہیں چھے سائزز ان میں سے آپ ٹو کوئسن آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ٹو کوئسن کتنے مارس کے بنیں گے وہ سکسٹین مارس کے آپ کے پاس بن جائیں گے اور یہ چیپٹرز انتہائی آسان بھی ہیں شورٹ بھی ہیں پریکٹیکل جیومیٹری بڑی فائیویر سے دیکھیں جو تھیرم آپ کو ایزی لگتے ہیں ان کو تیار کر لیں تو آپ ایک تھیرم بھی ساتھ کر لیں گے تو آپ جو ہے آپ کے تین قصد آپ کے پوری ہو جائیں گے اس طرح جو آپ سے فل مارس لے سکتے ہیں کلیر یہ تو کچھ باتیں میں نے اس طرح کرتی لیٹ اب میں یہ تو جن سون کی اچھ تائم بھی ہوتا ہے جو تیاری کر سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹس جن کو بہت 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 زیادہ مشکل لگتی ہے اور ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ فیل نہ ہو جائیں ان کے لئے ایک ایمپورٹن بات آپ کیا ٹھیک اس کے بعد دوسرا کام کیا کر لیں آپ سیکشن بی میں سے کم از کم ٹو چیپٹرز آپ کیا کر لیں تیار کر لیں اور اسی طرح یہاں سے چیپٹر نائن اور پریکٹر جیومیٹری کو تیار کر لیں آپ یہ کام کریں آپ صرف پاس نہیں ہوں گے بلکہ آپ بہت اچھے تیار کیا آپ نے 15 میں سے 10 مارس لے لی چلیں کم اس کم آس کی بات کرتا ہوں یہاں سے آپ نے 2 چیپٹرز تیار کیے تو آپ کے 3 questions میں سے آ سکتے ہیں یہ بن جائیں گے اسی طرح پھر کیا کیا آپ نے چیپٹر 9 اور practical جیومیٹری تیار کی آپ کے سکتے ہیں آپ 38 مارس بہ آسانی لے سکتے ہیں مطلب 25 سے پاس ہے اور آپ 38 اور یہ بہت اچھے مارس ہیں آپ بہت اچھے مارس آپ اس میں سے لے سکتے ہیں تو یہ تو کچھ بات ہیں نایت کے بارے اب ہم جلتے ہیں سٹیونٹس ٹینت کلاس کی طرف چلتے ہیں تو تیار کیسے کریں گے وہ اسی طریقے سے تیار کرنا ہے جیسے آپ نے نائند کلاس کے میں بات کی تھی آپ نے سارے مصی کی کو پڑھ لینا سمجھ لینا پیچھے جتنی تھیور دی بک میں اس کو انڈرلائن کرنا ہے جو امپورٹن فرمولا جو ان کو یاد کرنا تو آپ یہاں سے 15 مارچ وہ آسانی لے سکتے ہیں یہ تو سارے آپ بس کیا ہو جائیں گے یہ ایم سی کیو س یہ آپ بس اس طرح بن جائیں سیکشن بی کی طرف آئیں گے اب سیکشن بی جو ہے اس میں جو آپ کی چیپٹر بنیں گے وہ چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر 7 تک چیپٹر ون سے لے کر چیپٹر 7 تک آپ کے پاس وہ کوششن ہوں گے سیکشن بی کے اندر اور اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے 36 میں سے آپ نے ٹوٹل ماس 36 ہوں گے اور ٹوٹل کوششن ٹویل ہیں آپ نے 9 کوششن اٹیمٹ کرنے ہیں ہر کوششن کے 4 مارکس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے تو اب کریں گے ہم کیا اب یہاں پر تو چیپٹر 1 سے 7 تک آپ کوششن آئیں گے اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس 5 کوششن کے اندر 4 کوششن جو ہوں گے وہ تو آپ کے پاس تھیورم ہوں گے اور 1 کوششن جو ہوگا وہ practical geometry کا ہوگا یہ تو اس طرح کی بات ہوگی اب اس بار 9 کے مقابلے 10 میں آپ نے تھیورم پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا اگر آپ تھیورم اچھی طرح آتے تو آپ اس میں سے 3 تھیورم کر لیں تو آپ کے فل ماس آپ کے بن سکتے ہیں اور اگر آپ تھیورم پرابلم ہوتی ہے کچھ آپ کو tough لگتے ہے مشکل لگتے ہیں پریکٹیکل geometry کی only 3 sizes ہیں آپ ان کی تیاری کر لیں آپ کے دو تین دن اس پر لگ جائیں گے آپ اچھی طرح اس کو تیار کر سکتے ہیں اس طرح آپ کیا کریں گے آپ یہاں سے اچھے مارکس دے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم آئیں section b کے اوپر section b کے اندر آپ کے پاس chapter 1 سے لے 7 تک یہاں پر کچھ chapters بڑے length ہوتے ہیں کچھ short ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں یہاں پر یہ trick بھی use کر سکتے ہیں یہاں پر جو statistic chapter ہے most turns کو زیادہ مشکل لگتا ہے آپ اسے skip کر سکتے ہیں آپ کم as come two chapters یہاں سے skip کر سکتے ہیں two chapters اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو five chapters تیار کریں تو آپ کے مارس بہت زبدست بن سکتے ہیں تو پھر بھی 9 class کی طرح یہاں پر بھی پاس ہونا انتہائی آسان ہے آپ تھوڑی سی struggle کریں آپ یہاں سے کم as come آپ کیا کر لیں اگر میں پاس ہونے کی بات کروں تو آپ کیا کریں first of mcu سب کو تیار کر لیں آپ یہاں سے come as come two chapters تیار کر لیں اور یہاں سے آپ practical geometric کر لیں اور باقی دو theorem کر لیں تو آپ کیا سے بہت زبر دس مارس لے سکتے ہیں تو students and teachers and parents last میں یہ بات repeat کر دیتا ہوں کہ mathematics مشکل نہیں ہے آپ planning کریں حمد باندیں اور جو planning میں نے بتائیے آپ اس کے مطابق کریں یا اس سے بھی آپ اچھی planning کر سکتے ہیں اور آپ پاس میں پاس ہونا تو کیا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ